سر برہ شاہ کریم دستگیرہ شرقا تمام تاریخ اور ساری خوبیاں پروردگار عالم کے لئے ہیں جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں انسانیت کو نجات کے ساحل پہ اتارا آج سبترہ رمضان و مبارک کا دن گزر چکا ہے اور قائد ملت کے اس چینل سے تمام محترم سامعین اور سامعات کو ہماری طرف سے رمضان و مبارک کی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے آج کی مبارک تاریخ انسانیت کی فلاح و بہبوت کے لئے اور منزل تک پہنچنے کی کشادہ رہیں ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے جہاں تک مارکہ کر بدر کی بات ہے تو بدر کی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بائک گراؤن میں جانا چاہیے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آیا سب کو پرورددار عالم نے خلق خدا کی ہدایت کے لئے مبوض فرمایا انسان کی تخلیق سے پہلے خداوند قدوس نے زمین کا بچھونہ بھی بچھا دیا آسمان کا لاجوردی شامیانہ بھی تن دیا ہواوں کو متحرد بھی کر دیا دریاؤں کو دگیانی بھی بخش دی سمندروں کو روانی بھی خوشبو اور اتربیزی سے کائنات عالم کو موتر کر دیا جب یہ سارا اسٹیج تیار ہو گیا اس کے بعد اسٹیج پہ آنے والے اس بشر کی تخلیق ہوئی جس کو لقت کرنہ بنی آدم کا تاعت پہنایا رہا حالات یہ بتلاتے ہیں اور تاریخی واقعات یہ ثابت کرتے ہیں تاریخی واقعات یہ ثابت اصل میں بیچ بیچ میں فون آ جاتا ہے تاریخی واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ رب العالمین نے کائنات کو بے وجہ نہیں بنایا اس کائنات میں اپنے سب سے بہتر شاہکار کو پیدا کر کے یہ بتنا دیں تم ان تمام تر چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو یا ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں البتہ تمہیں ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے ہر چیز کو بہترین ساخت پہ ہم نے پیدا کیا ہے کسی چیز میں کوئی قدی نہیں رکھی کہیں سے کسی چیز میں کوئی تیرپن نہ محسوس کیا جا سکتا ہے نہ عقل و نقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ کر دینے کے بعد رب العالمین نے انسانوں کو یہ کہا کہ وما خلقت الجن اول انساء اللہ لیابدو ہم نے تمہیں اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا عبادت کا مفہوم بھی چند مراسمیں عبودیت کا نام نہیں بلکہ زندگی کے حد معاملے میں خدا کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور خدا کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اس کے احکام شریعت کو انسانوں پر نافذ کرنا ہے نتیجے میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تُفْسِتُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَحِهَا دیکھو زمین میں فساد مت پھیلانا جبکہ ہم نے اس کی اصلاح کرنا اس اصلاح شدہ زمین میں انسان آیا آنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام سے تبلیغ اور رشد و ہدایت کا سلسلہ اولاد آدم میں شروع ہوئے اولاد آدم ایک زمانے تک صحیح منحج اور صحیح شریعت پہ چلتی رہی ہے بعد میں ان کے انتقال مقانی سے جوہرک کی ابتان نے شرق و کفر کے رواج کو قائم کیا اور انسان ہدایت کی راہ چھوڑ کر انبیاء اکرام سے بردشتہ ہو کر زلالت کی راہ پہ چلنے کے لئے کراہ ہوئے ادھر اگلیس نے ایسے خوشنما خواب دکھ لائے کہ انسان اپنی نفس پرستی میں مبتلا ہو کر رب العالمین کے احکام و فرمو دات سے بے نیاز ہو جاتا اور وہ انسان جس کو لقد کرنہ بنی آدم کا تاج زرین پہنیا گیا تھا اور وہ انسان جسے لقد خلقنل انسان افی احسن تقریم کے نام سے یاد کیا گیا تھا بعد میں اس نے اپنی بدعملی اور بدعقیدگی کی بنیاد پر سم مرددنا ہو اسفلہ سافلین کا جامع پہتا حرات محترم میں یہ تاریخی واقعات اتدائی طور پر آپ کے سامنے اس لئے یہ رکھ رہا ہوں تاکہ کاردارِ بدر کو سمجھنے میں آسانی ہے انبیاء اکرام کی آمد کا مقصد رب العالمین کی اطاعت گزاری رب کے بندوں سے کروانا تھا اور زمین میں رب نے ظلم و فساد اور طغیانی اور کفر و شرد کے لئے کوئی خانہ نہیں رکھا تھا مگر انسانوں نے جب اس طرح سے بغاوت کا راستہ خیار کیا تو پروردگار نے اس بغاوت کو ہدایت میں بدلنے کے لئے بھی ان انسانوں کو تشنہ محرومی نہیں رکھا بلکہ وقتاً فوقتاً ہر دور میں ہر علاقے میں انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا اور جس زمانے میں جو نبی بھی آیا وہ اسی قوم میں آئے نفط طبقات ہمارے سامنے آتے ہیں اور مختصر یارس کر دوں کہ کچھ نبیوں کی تخلیق کا باعث اور کچھ انبیاء اکرام کا مقصد بھیجتا تھا پروردگار نے یہ تیع کیا کہ انہیں صرف تبلیغ کرنا ہے پیغام حق پہنچانا ہے اپنی عوام کو انذار و تبشیر سے کام لینا ہے اور ان کی ڈیوٹی ختم کرنا ہے انبیاء اکرام کا ایک ایسا طبقہ بھی سامنے لائے گیا دعوت تبلیغ اور انذار و تبشیر تو ہر نبی کے کام کا قدر مشترک ہے مگر کچھ انبیاء اکرام کی ضروریات اور مخصوص ان کا کام صرف تبلیغ و ہدایت اور انذار و تبشیر تک محدود تھا اس کے بعد ہمیں تاریخ کے صفات پر ایسے انبیاء اکرام ملتے ہیں جن انبیاء اکرام کا کام صرف دعوت و تبلیغ اور انذار و تبشیر کی حد تک محدود نہیں تھا بلکہ آگے بڑھ کر کے بھی ان کے مقصد بیست میں یہ چیز شامل کر دی گئی تھی کہ وقت کے ظالم حکمرانوں کو للکارو ان سے پوری پوری ٹکر لو عوام کو ان کے تشدد کے ظلم کے دست تظلم سے بچاؤ نتیجے میں جب ہم دعوت حق میں تبلیغ اور انذار و تبشیر کا معاملہ دیکھتے ہیں تو جن انبیاء اکرام کا اس میں نام سر فہرشت آتا ہے خصوصی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل بات میں ظالم حکمرانوں سے ٹکرانے کا جو حکم ہوا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبقات انبیاء علیہ السلام میں حضرت عبراہیم علیہ السلام جیسا باطل شکن پیدا ہوا اور اس باطل شکن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم رہنماء اللہ نے پیدا کیا جو فیرون کے ظلم سے ٹکرائے بھی ظالم کی حکمرانی سے بنی اسرائیل کو باہر نکالا بھی اور اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کا عملی حق بھی ادا دا اسی طرح سے ہم اور آگے چلیں تو کچھ انبیاء کرام کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا بھی حق ادا کیا ظالم حکمرانوں سے بھی ٹکرائے اور آگے بڑھ کر ان کا کام یہ بڑھا کہ نہ صرف یہ کہ ظالم حکمرانوں سے ٹکرائے بلکہ آگے بڑھ کر ان سے زمام حکومت بھی چھین لی اور ان کے محلات کو ان کے قصر کو ان کے نظام سلطنت و حکومت و بادشاہت کو حباء منصورہ بناتے ہوئے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی اور اس طرح سے اللہ کے دین کو انہوں نے قائم آئی اب یہ سلسلہ چلتے چلتے آخری نبی تک پہنچا نبی مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پانس سو اکھتر عیسوی میں مکہ شریف میں ہوئے ہیں حضور کی آمد کے بعد چالیس سال کی زندگی حضور کی خالص اخلاق کے اوصاف پر منتج ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے حضور کی زندگی کا پاکیزہ عمل حضور کی چھپی ہوئی نبوت کی صاف صاف گواہی بشریت محمدی کے پیکر میں دے رہا تھا چالیس سال کے بعد وہ وقت آ گیا کہ دین کی تکمیل کر دی جائے اور یہ نعمت تمام امت مسلمہ کی حیثیت سے ساری کائنات تک پہنچا جائے نتیجتاً اسلام کی تکمیل ہوئی مگر اب ہم آتے ہیں کہ بدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہر نبی مصیبت اور مشقت کی راہ سے گزرا اہل ایمان پہ خنجر چلائے گئے انبیاء اکرام کو آروں سے چیز دیا گیا قتل کر کے اپنے ایاش لونڈیوں کے سامنے ان کا مبارک سر رکھا گیا مگر آدھائے کلمت الحق کے لیے کسی نے بھی اپنی جد و جہد سے سرے مو بھی انحراف نہیں کیا بلکہ دین حق کی اشاعت پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گیا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چالیس سال تک اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق و اوساف کی بنیاد پر اہل مکہ کے اندر اپنی حیثیت منوا دیا اور ایسا منوا آیا کہ محمد کہتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم شاید ان کے اوساف کا حق عدا نہیں کر رہے ہیں ان کا صرف نام لینے سے ان کی حیثیت کا پتہ نہیں چلتا نام تو ہے ہی محمد حمد کیا ہوا تعریف کیا ہوا مگر ان کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ نے سب سے زیادہ انہیں متصف کیا وہ حضور کی امانت دی اور حضور کے اخلاق کے ساتھ ساتھ حضور کا صدق تھا نتیجے میں اہل مکہ رسول پاک کا احتراماً نام لینے کے بجائے السادق الواد الامین کہ کے سرکار کو گلایا دیتے تھے یہ چالیس سال کا زمانہ جب ختم ہوا اور آخری نبی کو آخری پیغام دے کر کھڑا کیا گیا قرآن کریم فرماتا ہے یا ایوہ المتصف توکن فانزر ورب کا فقب دے اے اور لپیٹ کا روٹن اوڑنے والے محبوب اٹھئے اور لوگوں کو خوف خدا سے آگاہ کیجئے جس بدعملی و بدعقیدگی کی راہ پر یہ چل رہے ہیں حلاقت کے سوائے اس کا کوئی دوسرا انجام نہیں ہے لہذا انہیں اس ماحول سے نکالیے اور ظلم و دوان سے نکال کر عدل و انصاف کی راہ پر لگائیے اللہ کے حبیب نے اس کام کو جس خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا ہے تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ورب کا فقبر کے تحت بتوں کے ماحول میں خانہ کعبہ میں جا کر اپنے عرب کی بڑائی کا اعلان دیا اب یہی سے تاریخ عرب میں یا یوں کہوں کہ میدان عرب کی تاریخ میں دو کشمکشیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک حق کے نام سے موصوم ہے اور دوسری باطل کے نام سے منصوب ہے کفاران قریش اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ نہیں ہوئے تھے جب تک حضور نے اپنے مشن کا اور اپنے نصب العین کا اعلان نہیں کیا تھا مگر اس نصب العین کے اعلان کے بعد ہی اب وہ لوگ جو امین اور ساتھک کہتے تھے وہ گالی دینے پر آمادہ ہوئے وہ لوگ جو حضور کے اخلاق اور اصاف حمیدہ کی قسم کھاتے تھے وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی منصوبہ بند سازشوں سے بھی باز نہیں آئے وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں میں جاؤں میں یہ خلاصہ اس لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ مارکہ بدر آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے مکہ میں جہاں تک عبیدالعازمی کا قوت حافظہ رفاقت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیرہ سال کا وہ مکی دور اس قدر ہوشربہ دور ہے جس دور میں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل نہیں ہوتی تو ایسے ظالم و جابر لوگوں کے مقابلے میں مقابلہ آسان نہیں تھا مگر واہر صحابہ اکرام اور واہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس راستے پر حضرت اگرامی نبی اکونیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی سرزمین پر وہ کون سا ظلم تھا جو نہیں پھیل رہے تھے مکہ کے مشرق آتنکوادیوں نے آتنکواد کا سیلاب سونامی کی طرح بہوا دیا تھا لوگوں کو پتھروں پر رکھ کر کے مارا جانا پیشانی مبارک خود حضور کی زخمی کر دینا طائف کے سرزمین پر نتات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چاروں چیزوں میں آپ یہ دیکھیں کہ سرکار نے اس کو کس خوبی کے ساتھ منزل تک پہنچایا ہے دعوت و تبلیغ کا حق حضور نے میدانِ بدر میں بھی میدانِ طائف میں بھی کعبہ میں بھی اب اللہ کے حبیب کے ساتھ اولا تعودن فی ملتنا کا نعرہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اگر تم نے اب ہماری ملت میں واپسی کو قبول نہیں کیا نتیجہ ترسل میں ایک جملہ کہوں قائد ملت خوش ہوں گے کہ لَنُخْرَجَنَّكُمْ اِنْ اَرْدِنَا اَوْلَا تَعُدُنَّا فِي مِلَّدِنَا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اور اینارسی سے باہر کر دیں گے اگر تم ہماری ملت میں نہیں لوٹے اور تم نے دھرم فریورتن نہیں کیا ہر سے کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار پر یہ سارے ظلم و ستم ہوئے شعبِ ابھی تعلیم میں رسول پاک کو محصول کیا گیا باقی ساری چیزیں عوام الناس ہمارے جانتے ہیں ایسے صورت میں قتل و غارتگری کا منصوبہ بنا اور شیخِ نجدی نے کہا کہ ان کے قتل کے بغیر تمہارا چراغ نہیں جل سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ قتل کی بھی سازش ہوئی اور اللہ کے حبیب مکہ سے ہجرت کرتا میں یہ تاریخی واقعات آپ کے سامنے آسان لفظوں میں اس لئے رکھنا چاہتا ہوں محترم سامین و سامیات کہ اچھی طرح سے آپ تاریخی اسلام کے اس پسمندر کو سمجھ لیں کہ مارکہِ بدر کا پسمندر کیا ہے اتنے ظلم و ستم کے بعد اب مدینہ شریف میں اللہ کے حبیب اپنے مہاجرین کے ساتھ پناہ دوزی ہوتے ہیں انصار کے دونوں قبیلوں کو سلام اور میں تو دوسری بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اے ارز مدینہ تو تمام زمینوں میں سب سے زیادہ میری نظر میں متبرک اور مقدس اس لئے ہے کہ جب زمانے نے نبی سے زمین چھین لی تھی تو مدینہ تیجبہ کی سرزمین تو تنے مصطفیٰ کہتا ہے سلمان اس لئے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ یہ صحابہ میں مواخات کروا ہے انصار اور مہاجرین میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور عملاً انصار نے اس کو نبھایا اور مہاجرین بھی اپنے خوددار تھے کہ انہوں نے بھی اپنے کون پر بار نہیں بنایا بلکہ بازار کا راستہ ہو گیا دوسرا گام سردار نے یہ کیا کہ مکہ کی سرزمین سے آنے کے بعد مکہ والوں کا خطرہ درپیش تھا اس لئے مدینہ میں جتنے قوائل تھے وہ مسلم ہوگی دیر مسلم سب کے ساتھ رسول پاک نے ایک ایک آرڈ کیا ایک میساف مدینہ کے نام سے وہ تاریخ ہمارے سانے اللہ کے حبیب نے یہ بات سب سے منوالی اور حضور کی سرداری بھی بھی مان لی مدینہ میں تو مشرقین تھے انہوں نے بھی مان لی دیگر لوگوں نے بھی مان لی کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں اور رسول پاک نے قدر مشترک کی حفاظت کیلئے یہ بات کی تھی مذہب میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا مسلک میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا مگر قدر مشترک میں سمجھوتا ضرور ہو سکتا ہے قدر مشترک کے سمجھوتے کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اقلمندہ رائشارہ کافیاس مسلک میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا مذہب میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا مگر قدر مشترک میں سمجھوتا ہو سکتا ہے تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے جس چراغ میں روشن کی طاقت ہوگی وہ جلتا رہے گا اور جو حق سرکار نے فرمایا کہ اہل مدینہ تمہارا وطن نیک ہے تمہارے لیے تمہارا وطن ہے اور مدینہ اگر خطرات باہر سے آتے ہیں تو وطن کی مشترکہ قدر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب لوگ مدینہ کا دفاع کرتے ہیں اس میں یہودی بھی شامل تھے مشرقین بھی شامل تھے منافقین بھی شامل تھے مومنین بھی شامل تھے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سمجھدار اور زی فہم اور قوم دنیا میں پیدا ہوا ہے سرکار سمجھتے تھے کہ خطرہ ٹلہ نہیں ہے اور بلکل حضور کی سمجھ درست ثابت ہو اس لیے کہ ادھر مکہ والوں نے مکہ والوں نے ادھر مکہ والوں نے مدینہ شریف میں قبر بھیجیں ایک مدینہ میں ایک سردار تھا عبداللہ ابن عبیباد میں وہ منافقوں کا سردار کہلایا اس کو پیغام بھیجا مکہ والوں نے کہ تمہارے پاس ہمارے کچھ قریشی یہاں سے گئے ہیں اگر تم نے ان مہاجرین کو مدینہ سے نہیں نکالا انہیں پہ چاہائی کر دیں اور نتیجے میں تمہارے مردوں کو تمہارے بچوں کو قتل کریں گے تمہارے مردوں کو قتل اور گریشتار کریں گے اور تمہارے عورتوں کو ہم اپنی لونڈیا بنا کر مدینہ سے مکہ واپس لے جائیں یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی تھی کہ حضور کے مکہ سے ہجرت کر لینے کے بعد اہلِ مکہ کا عظمِ ناپاک یہی تک نہیں رکا کہ مکہ سے چلے گئے جانے دو اب جہاں بھی چاہیں جائیں اور ٹکیں ہم سے کوئی مطلب نہیں مگر ان کا اناد اس طرح سے بڑھا کہ انہوں نے مدینہ پر بھی چڑھائی کرنے کے لیے کھلا ہوا الٹی میٹم دے گیا اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ دو مد مقابل طاقتیں سامنے تھیں ایک طاقت وہ تھی جو اسلام کے نصب العین کو اپنے لیے موت سمجھ رہی تھی اس لیے کہ اسلام عدل و مساوات کا مذہب بن کر سامنے آیا تھا اور عدل و مساوات سے اہلِ مکہ کو خدا ہی بیر تھے وہ پروہت بنے ہوئے تھے وہ بتوں کے مجاور تھے اور نتیجے میں ساری دنیا ساری دنیا عرد کے لوگ اپنے اپنے باطل خداوں کو مکہ میں کعبے میں نصب کرنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ آتے تھے اپنی تیرت پر اور آ کر ان مہندوں کو نظرانہ شکرانہ دے کر رازی کرتے تھے اور اپنے خداوں کی حفاظت کا وعدہ لے کر پھر چلے جائے حج کے موقع پر پھر آنا ہوتا تھا اب یہ اسلام جب آیا تو میں حضور نے عبادت سے منا نہیں کیا پوجہ سے منا نہیں کیا اللہ کے حبیب نے یہ کہا کہ میں تو اور عبادت کروانے ہی کے لئے آیا ہے پوجہ کروانا ہی تو میرا مقصد ہے میرے مقصد تخلیق کو رب العالمین نے دنیا کے سامنے واضح کیا ہے مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوجہ کا مطلب سب سب تم تو ان کو پوجتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور میں اس کو پوجوانا چاہتا ہوں جس کے دست قدرت نے تم کو بنایا ہے بس یہی بات اہل مکہ کو اس لئے بری لگ رہی تھی کہ اس میں ان کی چودرہت ختم ہو رہی تھی ان کا نظر آنا شکرانا جا رہا تھا ان کی مہنتگیری جا رہی تھی ان کا تفوق غارت ہو رہا تھا اور اسلام عدل و انصاف کی بات پر رہا تھا نتیجہ جنگِ بدر کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور جنگِ بدر کی شکل میں یہ کی مکہ والے مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنی طاقت پیدا کر لو کہ مدینہ چل کر کے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لئے لیست و ناما اگر یہ اسلامی تحریک پنپتی ہے اور یہ دعوتِ اسلامی اروج حاصل کر کے زمامی اختدار اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو محمود و آیاز کا فرق ہمیشہ کے لئے میٹا دیا جائے گا نہ کوئی بندہ رہے گا اور نہ کوئی بندہ نواز رہے گا نتیجے میں سب کو ایک ہی سفمے لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا اس در سے وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے اور رسول کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے قصہ مختصر یہ ہے سامین و سامیات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف پہنچ کر کے ایک تدبیر یہ اختیار کی اور یہ تدبیر رضاِ مولا کی بنیاد پر اختیار کی گئی اس لئے کہ مدینہ پہنچ کر کے رب العالمین نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جن لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا گیا جن کے مال و اسباب لوٹے گئے جن کے بال بچوں کو قتل کیا گیا جن کی زمینیں چھینی گئیں اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا بدرہ لے سکتے اور نتیجے میں جہاد کا حکم نازل ہو گیا اور صحابہ اکرام میں وہ جذبہ پہلے سے موجود تھا جن لوگوں نے مکہ کی سرزمین پر تیرہ سال تک مسلسل صبر کیا تھا دعوت کی بنیاد پر حکم بھی تھا کہ تم پر کتنا بھی ظلم ہوتا رہے اس ظلم کا جواب ابھی تمہیں نہیں دینا ہے صبر کی طاقت سے اس ظلم کا مقابلہ کرو یقی محکم مکہ کی سرزمین پر عطا کیا گیا عمل پہہم مدینہ کی سرزمین پر عطا کیا گیا اور نتیجے میں بدر کے میدان میں فاتح عالم انہیں بنا دیا حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جانا اور سنا کہ مکہ سے ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک کافلہ ملک شام کے لیے بغض تجارت جا رہا ہے جس کی حفاظت کے لیے تیس اور چالیس تیر انداز لوگ چل رہے ہیں تو اللہ کے حبیب نے یہ سوچا کہ اگر یہ کفار مدینہ پہ حملہ کریں گے اس سے پہلے ان کے حملے کے خلاف جفائی تدبیر کو اختیار کرنا ضروری ہے اور حضور وآلہ وقفائی تدبیر اس طرح سے اختیار کی کہ سرکار نے اس کافلے کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ کافلہ ابو سفیان کا اس کا تعاقب کیا گیا لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے لوٹ مار کا راستہ اختیار کیا اور ابو سفیان کا کافلہ لوٹنے کے لیے دوبارہ بھی گئے اور پہلے بھی روکنے کا کام کیا گیا میں ان عقل کے اندھے اور سیاست سے بے بصیرت لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جب اپنا دفع کرتا ہے تو اپنے نظام کے ساتھ اپنے قانون کے ساتھ کرتا ہے ملک کا قانون نافذ العمل ہوتا ہے تو ملک کا قانون اچھائی اور برائی کی تعدیر دنیا کو بتا دیتا ہے اب اگر ملک کے قانون سے خلاف فرضی کی جائے تو تعدیر کے لیے تازیرات کے راستے کھولے جاتے ہیں اور نتیجے میں انہیں ڈانٹا بھی جاتا ہے پھٹکارا بھی جاتا ہے ضعورت ہوتی ہے تو قائدو تبند اور کی صعوبتوں سے بھی دو چار کیا جاتا ہے تو اگر مکہ والوں نے صحابہ کو مکہ سے نکال دیا تھا رسول پاک کو مکہ سے نکال دیا تھا مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کی قسم کھائے تھے اور باز نہیں آ رہے تھے اور یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہے کسی کو نیست و نابود کب کیا جا سکتا ہے جب طاقت ہو پاور ہو ہتھیار ہو فوج ہو سفارائی ہو یہ ساری چیزیں اہل مکہ کے پاس موجود تھی اور وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اسی طاقت کی بنیاد پر انہیں برباد کر دیں گے چنانچہ یہ جو قافلہ چلا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں ملکشان کی تجارت کے لیے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پچاس ہزار دینار و درہم کے ساتھ یہ قابل کی بعد میں ظاہر گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنے قافلوں پہ لے کر واپس آ رہا تھا راستے میں حضور کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا راستے سے گزر ہونے والا ہے تو سرکار نے جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس قافلے کا تعاقب کرنے کی بات سوچی گئی مگر سوچنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو ایک طرف قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف اہل مکہ نے ہم پر حملہ کرنے کی سازش بھی رچ رکھی ہے یہ بتاؤ کہ قافلے کو روکنے کے لیے چلیں یا مکہ والوں کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ قافلے ہی کو روکنے کے لیے چلا جائے مگر اللہ کے حبیب نے پھر دوبارہ پوچھا کہ قافلے کو روکا جائے یا مکہ والوں کی طرف چلا جائے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز تمہارے حوالے کرنی ہے اب بتاؤ کہ کیا کیا جائے حضرت ابوبکر نے کہا حضرت مرداد نے کہا حضرت عمر نے کہا کہ وہی کیجئے جو آپ کو بہتر معلوم ہوتا ہے ہم حلحال میں آمننا اس سے تک نہ کہنے والے سرکار نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا دیکھی یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کے لائے گا تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ بتاؤ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے اس پر حضرت سعید بن معاس اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ یہ خطاب ہماری طرف اللہ کے حبیب میں فرمایا ہاں تمہاری طرف مگر میں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ پوچھا اور دونوں مرتبہ مہاجرین نے کہا کہ حضور جیسا کریں ہم وہ جیسا کرنے کے لئے تیزار مگر پھر تیسری مرتبہ سرکار نے پوچھا اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا بہت زودی ہے اس لئے کہ آپ بیعت اقبا اور بیعت سانیہ پہ نگاہ ڈالیے جو معاہدہ ہوا تھا ان حضرات کے ساتھ وہ یہ تھا کہ مدینے میں ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں مدینے میں ہم آپ کے اوپر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں مگر اب یہ تو مدینے سے باہر جانے والی بات ہے تو مدینے سے باہر جا کر حضور کی حفاظت اور حمایت کا کوئی وعدہ انصاب کے نہیں کیا تھا اس لئے اللہ کے حبیب نے اس وقت بھی پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گے یا اپنی جگہ پہ قائم رہو گے انہوں نے اندازہ خطاب کو سمجھ لیا تھا اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جب انہوں نے حکم دیا تھا چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو کہہ اٹھے فضح انت و ربکہ فقاتلہ انہا ہونا قائدون موسیٰ تم جا کے لڑو تمہارا خدا جا کے لڑے جب تم جیت جانا اور فتوک آمرانی کے جھنڈے گاڑ دینا تو عیش و نشات کا جمرو بجانے کے لیے ہم آ جائیں گے ہم وہ قوم نہیں ہیں سرکار اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیے گا تو ہمارا ایک ایک بچہ سمندر میں کود جائے گا اور بعد کی تاریخ نے صحابہ کے عمل سے یہ بتایا بھی حضرت کہ دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیں گے گھوڑے ہیں اس طرح سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی حمایت اور سب کی رضا مندی کے ساتھ میدانِ بدر کا انتخاب دیا دیکھئے دولت والوں کی دولت تو مل جاتی ہے اللہ کا وعدہ تھا سورہ انفال میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ آیت مترشہ ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے اللہ کا وعدہ تھا کہ دو میں سے ایک کامیابی ہم تم کو دے دیں گے ایک تو ابو سفیان کے قافلے کا معاملہ تھا اور دوسرے یہ بدر کا معاملہ تھا اگر دولت حاصل ہو جاتی تو یہ ضروری نہیں تھا کہ پھر بعد میں یہ دولت مند لوگ آپ کے مدے مقابل آ کر کے آپ کو ختم کرنے کا خواب نہیں دیتے مگر ایک مرتبہ کفر کی جڑ اگر کٹ دی جاتی تو اس کے بعد یہ بار بار بھی حوصلہ کرتے تو ان کا حوصلہ پروردگار عالم کی طرح سے ہمیشہ احباں منصورہ ہوتا فطرت اپنے مزاج کے مطابق کام کرتی ہے اللہ اپنا قانون کسی کے لئے بدلہ نہیں کرتا تو سنتِ الہیہ یہی رہی ہے کہ کشمکش میں باطل اور حق کو ہمیشہ اس نے تکرایا ہے اور حق والوں کو سبات قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس شرط پر دعوت دی ہے کہ اگر تم نے صبر دکھلایا اور استقلال کی چکران پر کھڑے ہو کر ہماری اطاعت میں اپنی جندگی گزارنے کی قسم کھائی تو ہماری نصر ہماری مدد بھی تمہاری زندگی کا احصہ بن جائے گا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سو پچپن کلومیٹر نیاری باوٹ مدینہ منورہ سے مکہ موزمہ ہے وہاں سبکار دعوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں اور پہلے تو تعاقب کا جو معاملہ تھا اس میں یہ پتا چلا ہے ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ تھا ابو سفیان نے آستے سے نکل کر آ اور کہہ دو کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھے خدشہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہمارے پیاری شروع ہوئی بات میں پھر ابو سفیان نکل آئیں جہل کیا اور اس نے کہ مدیبہ اور بانے پار ارز کرتا ہوں آپ سے کہ کتنی خطرناک سیچویشن تھی اور اللہ کے حبیب جب نکلے تھے صرف اس میں دو گھوڑے تھے مختصر سے اونٹ تھے مختصر سے سازو سامانے حرب تھے ادھر ایک ہزار کا نشکر جرار اور اس میں بھی چھے سو زرہیں اس میں بھی سات سو کے قریب اونٹ اس میں بھی ایک سو گھوڑوں کے رسالہ دار اور ہر طرح جاہو حشت چمو خدم سے سرشار کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ادھر بھوکے لوگ رمضان کا مہینہ افاقہ کش ایک اونٹ پہ چار چار صحابہ سوار اس طرح سے اللہ کے ان مجاہدوں نے میدانِ بدر میں قدم رکھا میدانِ بدر میں کفار کی بھی فوج آ گئی اور مسلمان بھی سفارہ ہو گئے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپڑ ڈال دیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے محافظ تہرے اللہ کے حبیب نے رات بھر رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کی وہ لمحہ کیسا عجیب و غریب لمحہ رہا ہوگا کس وقت اللہ کا حبیب ہی گو ہی پرکوں کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ ہمیں گوڑا رہا تھا اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ یہ قریش ہمارے سامنے آ گئے ہیں اے اللہ مکہ والوں نے اپنے جگر کے پاروں کو لاکر ہمارے سامنے ڈال دیا ہے پروردگار یہ تیرے دین کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں تیرے بندوں کو تیری عبادتوں اور ریاضت اور میرے اتباع اور تیری قطعت سے روکنے کے لیے آئے ہیں میری رسالت کے خلاف افطرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ جو تمہیں مجھ سے وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو کل پورا کر دے رات میں نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا ہوتی ہے اور صبح میں جب دونوں طبطہ اکٹھا ہوتا ہے اور آمنے سامنے کی جنگ کے لیے حل میں مبارس کا نعرہ لگتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کفار نے بہت اکڑ کے کہا تھا اس لیے کہ ان کو دادے عیش دینے والی وہاں عرب کی شوختراز لڑکیاں بھی تھی شراب بھی تھا جام و مینہ بھی تھا اکسانے والے لوگ بھی تھے شیر و نغمہ بھی تھا اور ادھر اللہ کی اطاعت تھی زود تھا اتقا تھا اللہ پہ بھروسہ تھا للکار کر ایک کافر نے کہا کہ اے مسلمانوں کیوں اپنے آپ کو اوٹ کی طرح زبہ دروانا چاہتے ہو اے مسلمانوں آج تمہاری تقہ بوٹی ہو جائے گی کیوں محمد پہ اپنی جان دینا چاہتے ہو چھوڑ دو انہیں اکیلے اور ہٹ جاؤ آ جاؤ ہماری سخت میں شامل ہو جاؤ ہم تمہیں مات کر دیں گے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دہارت کر ظالموں تم تیغو تبر کی بنیاد پر جنگ جیتنے آئے ہو اور ہم اللہ کی نصرت پر کھڑے ہو کر تمہارا مقابلہ کرنے آئے ہیں رہ گئی بات ہم کس بنیاد پر اور کس فخر کے ساتھ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں نہ توبہ پر نہ تعاعت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر اللہ کے حبیب نے ایسی دعا کیا یا اللہ آج اگر تُو نے ان بچوں کو نہیں بچایا یا اللہ آج اگر تُو نے ان مخلص بندوں کو نہیں بتایا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خیامت تک تُو زمین پر پوجا نہ جائے آپ سوچیں کہ کتنی زبردست اور کس قطر رتت امیز دعا تھی اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ جبریلِ امین کو پروردگارِ عالم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہِ رسالت میں بھیجا وہ بشرِ المومنین اے میرے نبی مومنوں کو بشارت دے دی گئے جنگ بعد میں ہوگی فیصلہ ہم آپ کو پہلے سنائے دیتے ہیں آپ درہا دیکھیں دنیا کی کسی بھی جنگ میں کوئی بھی فوج یا جنگ سے پہلے اس بات کا فیصلہ مشکل ہے کہ یہ کہہ رہے اور اس میدانِ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے باقاعدہ گول گول دائرے بنانے شروع کر دیئے صحابہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ ابو چہل کے مرنے کی جگہ ہے یہ کیا ہے یہ اتبا کے مرنے کی جگہ ہے یہ کیا ہے یہ شہبہ کے مرنے کی جگہ ہے یہ کیا ہے یہ ولید کے مرنے کی جگہ ہے در از یہ کہ جن کفار و مشرقین کے مرنے کی جگہوں کا انتخاب اللہ کے حبیب نے اپنے دست مبارک کی چھڑی سے نشان زد کیا تھا خدا کی قسم وہ وہی مارا گیا ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جن کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے جن کے ہاتھ میں نیزے تھے نیزے لے کر کھڑے ہو گئے جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ خجور کی شاخ لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے مقدس بندوں نے مکہ کی سرزمین پر سبر کی چچان پر کھڑے ہو کر جان مال کی قربانیاں تو دے چکے تھے سبر کا بھی مظاہرہ کر چکے تھے وطن کی قربانی بھی دے چکے تھے جان کی قربانی تو سب سے بڑی قربانی ہے یقین اور اعتماد کی منزل سے جب انسان گزرتا ہے تب جا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سلفرو ہوگا ہے صحابہ اکرام میدان عمل میں ڈٹے اور ادھر سے کفار نے لکارا اے محمد بھیجو ہمارے مقابلے میں حضور نے تین صحابیوں کو بھیجا جو انساریوں کے قبیلے سے تجد کرتے تھے اتبا نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم مدینے میں خجور گے ہوں اور دیگر سبزیوں کی کھیتی کترے والوں سے نہیں رکھڑنے آئے ہیں ہمارے مدینے مقابل کو بھیجے اور نتیجے میں پھر سرکار نے اپنے جگر کے ٹکڑے سرکار سیدنا علی عبی طالب کو بھیجا اپنے چچا حضرت عمیر حمزہ کو بھیجا حضرت عبیدہ حارس کو بھیجا اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتبا بھی مارا گیا شہبہ بھی مارا گیا ولید بھی مارا گیا انفرادی جنگ کا نقشہ تو اس طرح سے ختم ہوتا ہے اب اجتماعی جنگ جب شروع ہوئی ہے تو اس کا نقشہ بھی بڑا جی ہوگی کوئی قرآن کہتا ہے ہم نے تو پانچ ہزار پر اسٹو کا لسکر بھیجا ہم نے اپنے حبیب سے کہا صحابہ سے کہو ڈٹے رانا ہلنا مت ہماری مسرک اور ہماری طرف سے فتح تمہارا مقدر بنا دی گئی ہے آج تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہیں یا تمہارے ہاتھ میں نہیں بھی ہوگی تو گھبرانا مت آج تو ہم نے شمشیرِ بینعام جبریل کے ہاتھ میں دی ہے میکائل کے ہاتھ میں دی ہے اسرافی کے ہاتھ میں دی ہے اسراعی کے ہاتھ میں دی ہے اور نتیجہ طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتحیاب ہوتے ہیں چودہ صحابہ اکرام شہید ہوتے ہیں ستر کفار مارے جاتے ہیں ستر کفار مشرقین قید کر کے مدینہ شریف لائے گئے ہیں اور مدینہ شریف لانے کے بعد بھی قیدیوں کے بارے میں دیکھئے قانون یہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے مار ڈالا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے مگر یہاں بھی اسلام کا نصب علاہ ان کسی کی ذات سے دشمنی نہیں کرتا اس کے اندر چھپے ہوئے اس کو حالات کرنے والے حالات کرنے والے کفر و شرق سے دشمنی کرتا ہے اللہ کے نبی کی جنگ کافروں سے نہیں تھی کفر سے تھی اللہ کے نبی کی جنگ مشرقوں سے نہیں تھی شرق سے تھی اللہ کے نبی کی جنگ غیدتیوں سے نہیں تھی غیدت سے تھی اور حضرات محترم اس طرح سے ان ستر قیدیوں کو بھی فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا جن حضرات کے پاس پیسے نہیں تھے اور پڑھے لکھے تھے ان سے مدینہ شریف میں مسلمان بچوں کے پڑھانے کا انتظام کروایا گیا یہ ساری تاریخ ہیں آپ کو معلوم ہوں میرا مقصد تاریخ پیان درنا نہیں تھا یہ پتہ چلے کہ میدانِ بد یہ پہلا جو مارکہ ہے یہ اسلام کی فتح کی بنیادی چٹان ہے اگر یہاں اسلام فیل ہو گیا ہوتا تو شاید اسلام آج اس طرح سے ہم ہندوستان میں تک پہنچنے میں ہمیں تعمل ہوتا مگر اللہ رب العالمین کو اپنے دین کو غلبہ دینا تھا میدانِ بدر میں ان تمام حضرات نے ہاں ایک آخری واقعہ ضرور بیان کروں گا تاکہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک مزید ایمانی جذبے میں تقویت کا مادہ پیدا ہو جائے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اللہ کے حبیب بھی قریب میں تھے اتنے میں ابو جہل آیا اور اس نے آنے کے بعد اتنا زوردار تھپڑ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پہ مارا اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی یا کیا تھا پھٹ گیا آپ کا چہرے اور خون ترہ تر بہنے لگا روتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول پاک کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ دیکھئے میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور ابو جہل نے مجھے اس طرح تھپڑ مارا کہ خون کا توبارہ چھلک اٹھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے عبداللہ ابن مسعود اپنی درد بھری کہانی سنا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے بازو میں کھڑے تھے اور حضرت جبریل امین نے جب میرے صحابی کا خون سے لٹھڑا ہوا چہرہ دیکھا تو حضرت جبریل ہنسنے لگے میں نے کہا جبریل یہ ہنسنے کا وقت تو نہیں ہے میرا صحابی درد سے پریشانہ اور آپ ہنس رہے ہیں تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے بات آئی اور گئی ختم ہو گئی میدانِ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا اور اس کے حضور نے فرمایا صحابہ پاس ہے کہ دیکھو اب ابو جہل زندہ ہے یا عمر گیا تو صحابہ نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا حضرت عبداللہ اپنے مسعود اس کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ وہ زندگی کی آخری سسکیاں لے رہا ہے اور اتنا بڑا کافر و ادفر تھا کہ جس دائرے میں حضور نے اس کے مرنے کی نشاندہی کی تھی اس دائرے سے اپنی بٹھیوں سے گھسیت گھسیت کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ باہر بھی نکل کے کسی سے کہتے ہیں کہ محمد اپنی بات میں جھوٹے ہیں نعوذ باللہ منزلی اور حضرت عبداللہ اپنے مسعود کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اس کے اوپر پہنچ گیا اور میں نے اپنی خنجر سے اسے زبہ کرنا جب شروع کیا تو اس نے کہا کہ اب بلہ اپنے مسعود یہ بتاؤ کہ میں اسی دائرے میں مر رہا ہوں یا اس دائرے سے باہر جس دائرے کو تمہارے پر صاحب نے کھینچا تھا کہا مردود میرے صاحب کا کھینچا ہوا دائرہ تقدیرِ الٰہی ہے میرے صاحب نے جو دائرہ کھینچ دیا اس سے ایک سرے مو بھی کوئی تنیا کی طاقت چینج نہیں کر سکتی اس دائرے کو تو اسی دائرے میں مر رہا اور جب یہ سر کٹنے لگے ابو جہل کا تو اس نے کہا اے عبداللہ اپنے مسعود ذرا موڑوں کے قریب سے میرا سر کٹنا تاکہ پتا چلے کہ سردار کا سر ہے سردار سرے دار ہو رہا تھا اور سردار کا سر دکھلائی دے رہا تھا اس کا سر آپ نے کٹا سر بھاری تھا آپ نہیں پھل گصہ تھے تو آپ نے کیا کیا کہ اس کے کان کو چھیدہ اس کی گردن کو چھیدہ اور اس میں رسی ڈالا اور رسی ڈال کے کھینچا اب میں اپنے سامین اور سامیات کو سورہ الگ پڑھنے کی دعوت ہوں گا اس میں ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ عبداللہ صلی اللہ میرا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ مربوط اس کو رکھتا ہے ہم بہت جلد اس کی غرور بھری پیشانی کو کھینچیں گے دیکھئے آج اس کی غرور بھری پیشانی کھینچی جا رہی تھی میدانِ بدر میں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کھینچتے ہوئے نبی اپاک کے پاس سر رائے اور حضور کے قدموں نے دا دیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت عبداللہ ابن مسعود نے یہ سر میرے قدموں میں ڈالا ہے اس وقت بھی حضرت جبریل میرے پاس تھے اور حضرت جبریل اس وقت بھی مسکرہ رہے تھے منگا جبریل آج کیا وات ہے کہ وہ مسکرہ رکھا یا رسول اللہ یاد کی یہ مکہ مکرمہ کا وہ واقعہ جب عبداللہ ابن مسعود کو اس مردود میں تھپڑ مارا تھا اور یہ رو رہے تھے اور میں مسکرہ رہا تھا میں آج کا یہ انجام دیکھ کر مسکرہ رہا تھا یا رسول اللہ اور آج میں یہ دیکھ کر کر آپ کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی پھر سے جانتے رہا ہوں درست یہ کہ یہ جازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو انہیں بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ اور دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوق و مقصودِ مومن نمالِ غنیمت میں کشور پشائی اشرف میاں صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے قادری میاں صاحب بھی ہیں سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور دعاو کی درخواست سلام علیکم ورحمت اللہ بہت اندہ ماشا اللہ بہت اندہ ماشا اللہ بہت اچھا خطاب رہا برا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ